السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر اپنے آپ کو مکہ مکرمہ میں دیکھتا ہے خانہ کعبہ کے پاس اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی تو حضرت امام ابن سیری نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مکہ مکرمہ میں دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ حج بیت اللہ کے لیے جائے گا خانہ کعوہ کی زیارت کے لیے جائے گا اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ تجارت کی غرض سے گیا ہے یا کسی اور مقصد کے خاطر وہ مکہ مکرمہ گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص وہ بندہ دنیا بھی مال کو چاہے گا دنیا بھی مال میں حریص ہوگا اور حضرت امام جابر مغربی رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خاک کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ مکہ شریف کے اندر نہایت ہی زہد اور تقبی کے ساتھ ہے اور عبادت کے اندر مشغول ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کو دنیا بھی منفعت حاصل ہوگی اور اگر خاک کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ مکہ مکرمہ بھرا ہوا ہے اور مکہ مکرمہ آباد ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے لیے مال اور نعمتوں کی فراخی ہو جائے گی اور مزید فرماتے ہیں کہ اگر خاک کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ مکہ مکرمہ اجڑا ہوا ہے تو اس کی تعبیر پہلے والے کی خلاف ہے یعنی نہ ہی تو اس کو دنیا بھی منفعت حاصل ہوگی اور نہ ہی اس پر مال کی کشادگی ہوگی اور نہ ہی نعمتوں کی کشادگی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ اس خاک کی تعبیر آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ بھی کسی خاک کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں رابطہ کر سکتے ہیں تو اسی کے ذات ودا چاہتا ہوں تب تک کے لیے خدا حافظ